سبسکرائب کریں ہماری چینل چشتیا میکانیکو اور پاسوالی بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کے پاس سب سے پہلے مولائے کائنات کے ہمشبی تھے یہ غازی ابباز بہت خوبصورت تھے اور قد اتنا اوچا تھا مورخین نے لکھا ہے پتہ نہیں کہا تک انہوں نے انصاف کیا ہے قد اتنا اوچا تھا کہ جب اوٹ کو چارہ کھلاتے تھے تو اس کی پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے کھلاتے تھے یہ اور سینے بڑے چوڑے تھے قدرت نے بہت حسن دیا تھا نوازہ تھا اسی حسن کی وجہ سے ان کو ہمارے بنو حاشم کہتے ہیں بارہ سال کی عمر میں یہاں مجھے ایک بات اور یاد ہے ایک صوفی بزرگ کی لکھی بات ہے بہت اچھی بات یاد ہے پہلی جنگ تھی یعنی حضرت ابباز کی پہلی جنگ یہ کیسے ہو گئی یہ بھی آپ کو سنا دی سرکار نے سرکار مولائے کائنات نے جب اپنے پورے خاندان کے ساتھ جنگ میں شرکت کی تو سامنے کا لشکر بڑا کرو فر کے ساتھ آئے تو سرکار نے فرمایا علی کا کون بیٹا جائے گا علی کا کون بیٹا جائے گا ان سے لڑنے کے لئے میں چاہتا ہوں اکیلے کوئی جائے علی کا کون بیٹا جائے گا میں چاہتا ہوں اکیلہ جائے تو امام حسن اٹھے اببا میں بابا میں حضور نے کہا میری بات پر تونے توجہ نہیں دی بیٹے حسن تمہیں میری بات پر توجہ نہیں دی میں نے کہا علی کا کون بیٹا جائے گا یہ نہیں کہا نبی کا کون بیٹا جائے گا تم پیدا علی سے اوہے ہو لیکن ہو اولاد محمد حضور نے یہی تو کہا نا کہ میں ان کا عثمہ ہوں میں ان کا نصب ہوں میں ان کا عثم ہوں اور حسن اور حسین میری بیٹی کے بیٹے ہیں وہ میرے بیٹے ہیں اور قرآن نے بھی اس کو کہہ دیا اب ناغنا ہمارے محبوب کہے ہمارے بیٹے تو قرآن جنہیں نبی کا بیٹا گئے اچھا قرآن نے نام نہیں لیا لیکن حضور نے دونوں کو ساتھ لے کر بتا دیا کہ بیٹے تو یہی دو ہیں میرے بیٹے تو یہی دو ہیں تو کہا کہ حسن میں نے نبی کا بیٹا نہیں کا میں نے علی کا بیٹا تو تب حضرت عباس جو صرف بارہ سال کے تھے کھڑے ہوئے کہا بابا میں جاؤں گا اور تُو نے کبھی لڑا تو نہیں ہے عباس تُو کیسے جائے گا کہا میں جاؤں گا علی کا بیٹا ہوں بابا اگر خیبر کی یاد نہ دلا دوں تو کبھی ماس نہیں کرنا مجھے یہاں ایک بات اور یاد آگئی لغت کی نبی کے گھر میں جو نام ہے نا نام کیا ہے جعفر عباس حیدر حمزہ کبھی سوچا کسی اور گھر میں یہ نام آپ کو شاید نہیں مینے حمزہ جعفر عباس حیدر لغت نے ماہری نے لغت بتاتے ہیں کہ یہ سارے نام شیروں کے ہیں حمزہ بھی شیر کا نام ہے عباس بھی شیر کا نام ہے جعفر بھی شیر کا نام ہے اور حیدر بھی شیر کا نام ہے یہ عربی زبان کی اسعت ہے اور زبانوں کا حال یہ ہے کہ کئی چیزوں کے ایک نام ہوتے ہیں اور عربی زبان کی اسعت کا حال یہ ہے کہ ایک چیز کے کئی نام ہوتے ہیں یہ عربی کی فساد ہے یہ عربی زبان کی اسعت ہے اس لیے کہ ساری زبانیں ملا جلا کر بنی ہیں اور عربی زبان آسوان سے اتری ہے یہ عربی زبان خصوصیت ہے تو کہا جاتا ہے کہ شیر جب گار میں سستانے کے لیے بیٹھتا ہے تو اس شیر کو جعفر کہہ دیتے ہیں ٹھیک پھر وہ شیر جب شکار کو دیکھتا ہے اس کو حمزہ کہتے ہیں پھر جب وہ گھراتا ہے اس کو عباس کہتے ہیں اور جب حملہ کرتا ہے شکار پہ تو اس کو حیدر کہتے ہیں اسی لیے یارے حیدری یہ جانے پہ سلم بردار اسی لیے جب مرحب سامنے آیا تو مولا علی نے کہا تھا میری ماں نے میرا نام حیدر کرار رکھا ہے ایک ہے فرار بھاگنے والا ایک ہے کرار پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والا تو میری ماں نے صرف حیدر نہیں حیدر ہے کرار رکھا ہے یعنی شکار پہ پلٹ 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 کر حملہ کرنے والا اسی لیے تو علی کا نام اب بھی آتا ہے تو لوگوں کو کچھ لوگوں کو پرداش نہیں ہوتا کیوں گے علی نے اتنے حملے کیے ہیں کہ آج تک اس کا درد ہو رہا ہے اللہ نے ہیدری یعنی شکار ایک ہے کبھی زنجیر ہلتی ہے کبھی درکاپ جاتا ہے کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی درکاپ جاتا ہے علی کا نام سن کر اب بھی غیبہ کاب جا کہا اببا جی میں جاؤں گا ابباس بارہ سال کا اور ہزاروں کا لشکر ہے سامنے اببا میں جاؤں گا کہا کہ تُو نے کبھی لڑی نہیں ہے بیٹے چھن اچھا یہ بھی بتا ہوں آپ کو یہ جو ابباس ہے نا غازی ابباس مولا پاس آج ایک نشیش تھا تھی کچھ بزرگوں کے ساتھ میں تو میں نے بتایا کہ جس سلسلے سے ہم لوگ وہ آبستہ ہیں مہارہ رہا مطارہ کا وہ جہاں خاندان موریس آلہ بلگرام شریف ہندوستان میں وہی خانکہ ہے اور وہاں کے جو بزرگ جو پہلے تشریف لائے تھے میر دعوت السگرہ بلگرام رحمت اللہ علیہ وہ خاجہ قدب الدین بکتیار کاکی کے خلیفہ ہیں مرید ہیں ان کی خانکہ میں اب بھی حضرت ابباس گازی کا علم کا اصل ٹکڑا ابھی ابھی بھی موجود ہے مجھے وہاں کے ایک بزرگے انہوں نے بتایا وہاں خاندان کے ایک بزرگے انہوں نے بتایا میں نے انہی سے سنا کہ گازی ابباس کے علم کا ٹکڑا اب بھی اور اس علم کی خصوصیت اب بھی یہ ہے کہ اس علم وہ جب وہ گازی ابباس پاک کی علم کو نکالا جاتا ہے تو اس وقت تو بندہ جو مراد مانگے سال پورا ہونے سے پہلے اس کی مراد پوری ہے جس کے ہاتھ کے علم کی برکت کا یہ حال ہے اس گازی ابباس کی برکتوں کا حال ہے تو گازی ابباس کا ذکر ہو رہا ہے جو مرادیں مانگنا ہے مانگ لیجیے باب الحوائج کا ذکر ہو رہا ہے قمر بن حاشم کا ذکر ہو رہا ہے دل میں مرادیں لے کر کے سنے گازی ابباس کا ذکر ہے یہ پیدا ہوئے تھے سیدہ فاطمہ کی دعا سے ان کی ولادت سیدہ فاطمہ کی دعا سے ہوئے ہے گازی ابباس کی ولادت پتہ ہے کیسے بات سے بات نکلتی جاری لیکن سن لیں آپ جب سیدہ فاطمہ تو زہرہ کا آخری وقت تھا دنیا سے جانے بڑے دردناک لمحہ تھے وہ جب ہم اس کو یاد کرتے ہیں دادا باب اس سرکار بیٹھے ہوئے میں ان کی برکتیں لے کر یہ لمحات بھی پڑھ دینا چاہتا ہوں شاید میرے جملے اس قابل تو نہیں ہے کہ بی بی کی بارگاہ میں قبول ہو لیکن شاید ان کی وجہ سے شاید نہیں بلکہ یقینات ان کی اور ان سادات کی وجہ سے یہ جملے قبول ہو جائیں میری بھی بگڑی بن جائے چاہتا کچھ نہیں ہو بس اتنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنی قبر انور سے اس وقت مسکرا کر دیکھ لیں بس اور کچھ نہیں چاہیے ان کے دیے سے سب کچھ ہے سب دیا قدرت مشفق و مہربان ماباب دیئے وفادار اولاد دی اہباب دیئے محبت کرنے والے لوگ قدرت نے سب دیا الحمدللہ انہی کی عطا سے بس اتنا چاہتا ہوں کہ وہ ایک بار اس وقت ہم مجھے یقین ہے کہ ان کی نظر اس محفل پر ہے اس لیے کہ ہم غافلوں کا ذکر نہیں کرتے جو ہم سے غافل اس کا ذکر کر کے ملنا ہی کیا ہے ہم تو ان کا ذکر کرتے ہیں جو ہم سے کبھی غافل نہیں ہے بس اتنی تمنا ہے آؤ درِ زہرہ پر پھیلائے وے دامن نسلیں ہیں کریموں کی لجبال گھرانا ہے کاش سب کی بھگڑی بنیں سب کے مقدر سمر جائیں سب کی مرادیں پوری ہو جائیں قوم کی جن بیٹیوں کو رشتے نہیں آتے بی بی پاک پسط کے اللہ انہیں اچھے رشتے دے جو اولاد میں بیٹوں کے متمنی اللہ انہیں بیٹے عطا کر دے جن کی اولاد باگی ہے قدرت انہیں وفادار اولاد بنا دے ان کی اولاد کو وفادار بنا دے اللہ سب کی مراد پوری کر دے عرض کر رہا تھا غازی عباس دعا فاطمہ بن کر آئے سیدہ کی دعا کے سب کے پیدا ہوئے بات یہ تھی کہ تیسری رمضان تھی رمضان المبارک کی تیسری تاریخ تھی دین کے وقت سیدہ فاطمہ پانی گرم کر رہی تھی روٹیاں جلدی جلدی پکا رہی تھی بہت اجلت میں تھی جلدی میں تھی مولا پاک آئے اور پوچھے فاطمہ آج کچھ جلدی میں ہو پانی کیوں گرم ہو رہا ہے کہا سنو حسین کو نہلانے کے لئے تم نہلاؤگی ہاں کیوں تم تو نہیں نہلاتی ہو یہ ذمہ داری تو کسی اور کی آج تم نہلاؤگی ہاں اس لئے کہ ابباجان نے جو دن بتایا تھا ملنے کا وہ آ گیا ہے اپنے یتیموں کو نہلاتو لوں اپنے یتیموں کو نہلاتو لوں کی کیونکہ جنہیں تین دن تک پینے کو پانی نہیں ملے گا انہیں گسل کا پانی کہاں سے محسر ہوگا اپنے یتیموں کو نہلانا چاہتی ہوں کپڑے اپنے ہاتھ سے پہنانا چاہتی ہوں اور سیدہ زینب کو امم کلسوم کو امام حسن کو امام حسین کو سب کو بٹھا کر اپنے ہاتھوں سے لکمیں بنا بنا کر موں میں ڈالتی تھی لیکن جب بات امام حسین کی آتی تھی تو آنکھ سے آنسو نکلتے تھے ڈپٹے سے آنسو پوچھتے جاتی تھی اور امام حسین کے موں میں لکمیں ڈالتی جاتی تھی امام حسن کے ساتھ ایسا نہیں تھا لیکن جب امام حسین کی موں میں لکمہ ڈالتی تو آنکھ سے آنسو آتے ڈپٹے سے آنسو پوچھتی تھی امام حسن نے کہا یہ اب بھائی حسین کو کھلاتے وقت تو کیوں روتی ہے تو روپڑی کہتی ہے کہ بیٹا اس وقت تو کھلا کے کربلا یاد آتا ہے آج اس لئے کھلا رہی ہوں کہ جب کربلا میں میرا بیٹا بھوک سسکیاں لے گا تڑپے گا تو ماں کے لکموں کی لذتیں اسے سہارا دے گی اور تسلی دے گی اور پھر جو ہے وہ وہ ضمیر کا سہدہ نہیں کرے گا بہرحال کھلایا پلایا اور شہزادوں سے کہا کہ جاؤ نانا کے مزار پہ جاؤ دونوں شہزادے نکلے تو بی بی نے مولا علی کو ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا کہا علی میرے بعد جب میرا انتقال ہو جائے گا دوسری شادی تو کرو گے نا آپ دوسرا نکاہ تو کرو گے نا جب مولا اے کائنات نے یہ سن لیا کہ آخری وقت آ گیا ہے تو اب سوچا کہ دنیا سے جاتے جاتے میں ان کا کیا دل دکھاؤں کے شادی کروں گا یا کیا تو وہ کہا علی میری موجودگی میں اللہ کے رسول نے تم پر حرام کر دیا تھا کہ تم دوسری بیوی نہیں کر سکتے لیکن میرے بعد تو تم کرو گے نا مولا اے کائنات نے کہا فاطمہ ایسی بات کیوں کر رہی ہو تو سیدہ نے کہا تھا کہ کرو گے نا اور کرنا ضرور کرنا لیکن میری گزارش ہے علی کہ جب دوسری بیوی کرنا تو کسی بہدر خاندان میں کرنا جب دوسری بیوی کرنا تو کسی بہدر خاندان میں کرنا کیوں نکا تو کبھی دینداری کبھی خوبصورتی کبھی مالداری کبھی نہ سب کی بنیاد یہ بہدر خاندان میں نکا سیدہ نے کہا علی اس لیے کہ جب میرا حسین کربلا میں ہوگا تو نہ آپ ہوں گے نہ میں ہوں گی نہ حسن ہوں گے کوئی نہیں ہوگا نا تو آپ بہدر گھرانے میں جب نکاہ کریں گے تو اس عورت سے جو بیٹے پیدا ہوں گے بہدر ہوں گے وہ تو وہ کربلا میں میرے حسین کا ساتھ دیں گے تو مولا کائنات نے جو دوسری بیوی کی ان کا نام بھی اتفاق سے فاطمہ ہی تھا لیکن اس خاتون کی کنیت تھی امہ بنین امہ بنین امہ بنین امہ بنین کا مطلب کیا بیٹوں کی ماں تو یہ سیدہ فاطمہ کی دعا کی برکت تھی کہ اللہ نے امہ بنین کو بیٹے ہی بیٹے عطا کی سب بیٹے دیئے اور بہدر اور انہی میں بیٹے کا نام تھا عباس لیکن بات آگئی تو امہ بنین کو بھی سن لیں کہ سوتیلی ماں کبھی اپنی حقیقی اولاد سے زیادہ سوتیلی اولاد سے پیان نہیں کرتے بلکہ کوئی سوتیلی ماں اگر کوئی یہاں سوتیلی ماں ہو تو مجھے معاف کر دیں میں اکثر کی بات کر رہا ہوں بعض بعض اگر ہو تو الگ بات ہے لیکن جتھانی دیورانی کے بچوں سے تو پیار زیادہ ہو سکتا ہے لیکن سوکن کے بچوں سے پیار میں بہت مسئلہ رہتا ہے اور پھر خود کے بچے کے مقابل میں تو کسی سے پیار نہیں ہوتا عورت کو اپنے بچے کے علاوہ کسی سے اتنا پیار نہیں کرسکتی کوئی ماں لیکن یہ امہ بنین اس عورت کا نام جب میں جمعنت البقی میں امہ بنین کی قبر پر جاتا ہوں تو میں کہتا ہوں اللہ آپ کو جزائے خیر دے تم نے حق ادا کیا ہے حضور کے گھرانے کی گلامی کا امہ بنین تم نے حق ادا کیا ہے امہ بنین جب اپنے بچوں کو لے کر بیٹھتی تھی اپنے شہزادوں کو تو کہتی تھی بیٹو ماں دودھ اس لیے پلاتی ہے کہ بیٹا بڑھاپے میں ماں کا سہارہ بنے لیکن تمہاری ماں نے تمہیں اس نیت سے دودھ کبھی نہیں پلایا کہ تم امہ بنین کا سہارہ بنوگے میں علی کی بیوی ہوں اتنی حمد رکھتی ہوں کہ مجھے کسی سہارے کی ضرورت نہیں لیکن میں اتنا چاہتی ہوں کہ دودھ اس نیت سے پلایا ہے کہ دنیا سے جاتے جاتے فاطمہ نے میرے لئے وسیعت کی تھی تو تم اپنی جان فاطمہ کے لال پر قربان کر دینا تاکہ تمہاری ماں سیدہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائے اسی ماں کے بیٹے کو عباس کہتے ہیں غازی عباس رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ تو عباس غازی بارہ سال کے تھے کہا آپ نے لڑا نہیں بیٹا کیسے لڑو گیا آپ تو کہا نہیں اببا جی میں تو آپ کا بیٹا ہوں تو میں خیبر کی یاد نہ دلا دوں تو آپ مجھے معاف نہ کرنا مونی دکھاؤں گا آپ کو اگر یاد نہ دلا دیں کہا فی ٹھیک ادھر ہمیں تجھے سجاتا ہوں اپنا امامہ خود باندھا تلوار دی ذلفقار اور پٹکا باندھا جعفر تیار کا سوچے نا یہ علی اور اپنی تصویر کو گویا کہ سجا رہے ہیں تو کیا مولا کائنات کو گویا کہ اپنی جوانی کے ابتدائی دن یاد نہیں آ رہے ہوں گے پر جیسے ہی عباس گوڑے پر بیٹھ کے آگے بڑھے مولا نے کہا پلٹ ایک نظر دیکھ تمہیں پتہ نہیں دشمن تجھے واپس آنے بھی دیں گے پلٹ میں تجھے ایک نظر دیکھ مگر کیا کرتا ہے ایک خاص بات جو شہید ہوتا ہے نا اس کو گازی نہیں کہتے اور جسے گازی کہتے اس کو شہید نہیں کہتے لیکن انہیں بچپنے سے لوگ گازی کہتے کیوں اس لیے کہ جب یہ جا رہے تھے پورے وقار کے ساتھ تو مولا علی نے کہا تھا گازی پلٹ گازی پلٹ میرے گازی پلٹ اسی دن سے ان کو گازی کہا جانے لگا اور آج بھی دنیا انہیں گازی کہہ رہی ہے اور قیامت تک گازی کہتی رہے گی کیونکہ نکلا ہے مولا علی کی زبان سے میرے گازی پلٹ تو آپ پلٹے کہا اب بیٹے مجھے ڈر لگتا ہے تجھ پہ نظر نہ لگتا میرے حسین بیٹے پہ کہا بابا میرے اندر قدرت نے اتنی طاقت دی میں تلوار نہ اٹھا ہوں ان کو دیکھ لوں تو یہ مر جائیں گے دیکھنے پہ مر جائیں گے میری نظر سے مر سکتے ہیں یہاں آ کر پہ مجھ سے کسی نے کہا یاد اتنا مبالگہ تو نہ کرو کہ نظر سے بھی کوئی مر سکتا ہے میں نے کہا میرے عزیز تجھے بخاری کی وہ حدیث یاد نہ رہی کہ میرے آقا نے فرمایا جب بندہ نوافل کی کسرت کرتا ہے تو میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں اس کے زبان بن جاتا ہوں اگر کہر کی نظر سے عبدالقادر جلانی دیکھ لے تو بندہ مان سکتا ہے یہ دو دادہ ہیں عبدالقادر جلانی ان کی آقوں میں اتنی تحصیریں تو بات کیا پرتوی رات کے لئے گرید نواز کہہ دے کہ میں نے پرتوی رات کو زندہ گریفتار کروا دیا بول دیا نا گریفتار کروا دیا ہو گیا گریفتار ہو گیا گریفتار تو وہاں تو زبان کی بات ہے آپ کی بات ہے بارحال یہ ہے